دوستو آپ دیکھیں گے کہ جب شہزاد کو معلوم ہو جاتا ہے کہ دعا اس کی خالہ کے بیٹی ہے اور یہ وہی دعا ہے جس کو شہزاد پسند کرتا تھا تو شہزاد ماہم کو ساری حقیقت بتا دیتا ہے لیکن جب ماہم شہزاد سے کہتے ہیں کہ دعا نے مجھے کیوں اس بارے میں نہیں بتایا تو شہزاد کہتا ہے کہ دعا کو تو اب بھی بھی یہ نہیں پتک میں اس کی خالہ کا بیٹا ہوں پھر ماہم دعا کے لئے اپنے پیار کی قربانی دینے کو تیار ہو جاتی ہے کیونکہ ماہم جانتی ہے کہ دعا کئی سالوں سے شہزاد کے انتظار کر رہی ہے اور اب جب کہ اس کا پیار مل گیا تو میں کبھی بھی ان کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کروں گی